آپ نے ٹیون کیا ہے سیکن کا ریڈیو اور سیکن کا ریڈیو سننے والے اپنے تمام دوستوں کو سیکن ایک وار پھر سے سلام نمستے اور ست سریعہ کال کرنا چاہے گا دوستو اور آج میں جن باتوں کو لے کر آپ کے پیچھایا ہوں وہ جو باتیں ہیں وہ انٹرنیٹ کی ڈائری سے سنبندت ہے اور اکثر میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آخر زندگی جینے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں کئی بار تو فارمولا کھوچتے کھوچتے سمیں نکل جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ فارمولا نہیں ملتا کئی بار فارمولا مل بھی جائے تو صاحب زندگی میں کوئی بدلاب نہیں آتا تو ایسی کوشش میں میں نے سوچا کہ چلو کچھ نئی 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 جانکاریوں کو بھی اپنے دماغ میں بھر لیتے ہیں تو کچھ ایسے ٹپس میرے پاس آئیں اور جو دس ٹپس میرے پاس آئے ہیں اس میں پہلا ہے جادہ سے جادہ مسکرائیں جادہ سے جادہ مسکرانے سے آپ کی زندگی کی جو کوالٹی ہے اس کوالٹی میں ایمپروپمنٹ دیکھنے کو ملے گی آپ کو صرف مسکرانا ہے اور یقین کیجئے ایسا کرنے سے زندگی پہلے سے اچھی ہو جائے گی کئی لوگ تو صبح اٹھ کر پانچ سے دس منٹ تک لگاتار مسکراتے ہیں ایسا کرنے سے ان کا ماننا ہے کہ ان کی جو پوری اس دن کی جو سفر ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے دوستو اگلے ٹپس میں جو بات میرے سامنے آئی ہے وہ ہے زندگی کو جادہ گمبیرتہ سے نہ لے زندگی کو جادہ گمبیرتہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے زندگی بہت چھوٹی ہے اگر آپ نے اس کو جادہ گمبیرتہ سے لیا تو یہ آپ سے آپ کی خوشی مجھے اور آپ کی جو پڈاکٹیویٹی ہے وہ چھین لے گی گمبیرتہ آپ کا دناؤ بڑھا دیتی ہے اور یہ آپ کی رچنات مکتہ یعنی کی کرییٹیویٹی کو بھی اڑا دے گی اس کا مطلب ہے آپ کو کسی نہ کسی بہانے ہسنے کی کوشش کرنی ہے اور دوستو اگلے ٹپس میں میں آپ کو بتاؤں گا اپنے بیچاروں کو پوزیٹیو رکھیں سکرات مکتہ بہت 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 مائن رہتی ہے زندگی کو خوبصورتی سے جینے کے لیے اپنی لوگوں کو بہت ہی سادھرند سی لگنے والی بات کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جنتا مت کرو اور سکرات مک سوچو میرے تو اکثر میرے دوست یہ بات کہتے رہتے ہیں جہدہ تر لوگ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں دراصل وہی ان باتوں کی کہرائی کو نہیں سمجھ باتے ہیں نکارات مکتہ سوچ ایک ایسی فلم کی طرح ہے جس میں کیول وہی دیکھتا ہے جو آپ کو سیڈ کر سکتا ہے دوستو جب ہم زندگی میں اپنی لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو کبھی ہم سے گلتیاں ہوتی ہیں کبھی آپ کے جو سامنے لوگ ہیں ان سے گلتیاں ہوتی ہیں تو اگلے ٹپز میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو باتیں انٹرنیٹ کی ڈائیری سے نکل کر آئی گلتی ماف کرنے کی ایبیلیٹی کو اپنے کو بڑھانا ہے ماف کرنے کی یوگتہ ایک مانسک بھاوک آدھیاتمی پرکریہ ہے جو آپ کی ناراضگی اور آپ کی گسے سے آپ کو آزاد کرتا ہے ماف کرنے کی یوگتہ بہت کم و سلشے ہوئے لوگوں میں ہوتی ہے گسہ اور ناراضگی کرنے سے آپ ایک اچھے بنتے ہوئے رشتے کو گوا سکتے ہیں دوستو انٹرنیٹ کی ڈائیری میں جو اگلی ٹپز میرے سامنے نکل کر آئی وہ اپنی بھاب ناؤ پر قاو کرنا سکھے اپنی بھاب ناؤ ایموشنز زندگی بہت جتل ہے اور لوگ اس سے بھی جادہ جتل ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں زندگی میں بہت مشکل اور خراب لمحوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ لمحیں ہمیں تناؤں میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ایسی ستھی میں اپنے آپ پر نیاندر نہیں رکھا تو آپ لمبے سمئے کے لیے ڈپریشن میں جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے آپ ہی ان مشکل حالاتوں کا سامنا کر کے آگے بڑھنے کا ججبہ رکھنا ہوگا دوستو اس کے ساتھ جو میں نے ٹپس انٹرنیٹ کی ڈائیڑی میں آگے دیکھا وہ تھا ریسٹ کریں زندگی کی رفتار پڑھنے کے ساتھ ہم سب کو آرام کی بھی آوش شکتہ ہوتی ہے آپ کو تھوڑا سمیں کچھ اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے اور اپنی ویسٹ دنچریا میں سے کچھ سمیں کے لیے الگ ہو جانا چاہیے یہ بات سچ ہے کہ کام کرنا آوش شک ہے اس کے ساتھ ساتھ آرام کرنا بھی آپ کی صحت کے لیے آوش شک ہے دوستو اگلی ٹپس میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو بات میرے سامنے نکل کر آئی اور وہ بات تھی آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے زندگی کے لیے یہ بہت بہت امپورٹن چیز ہے تب جب آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں سکون سے اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں تو آپ وہی کام کریں جو آپ کو پسند ہو بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی اپنے کام میں بیست ہونے کے کارن اپنے شوق گوا دیتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کے کام کو بھی کرتے رہے تاکہ آپ اپنی لائف کا پورا انجوائے کر سکیں آپ وہی کام کریں جو آپ کو پسند ہے جس سے آپ کی خوشی آپ کو ملتی رہے دوستو آگی جو ٹپس میرے سامنے نکل کر آیا وہ ہے اپنے دوستوں کو سابدھانی سے چھنیں مطلب آپ جب کبھی بھی کسی سے دوستی کریں تو آپ کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کو آپ کی زندگی میں اس سے بھی کہیں نہ کہیں ایک سیڈنس والا جو محول ہے اس کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اگر آپ اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا اگر آپ بے ایمان نردئی لوگوں سے گھیرے ہیں تو وہ آپ کو بہت بڑے طریقے سے دھوکھا دے سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی بہت تناؤ سے بھر سکتی ہے اگر آپ کے میتر وفادار دیالو بدھیمان ہیں تب آپ کی زندگی سکھوں سے بھرپور ہوگی اس لیے اپنے دوست سابدھانی سے چھنیں دوستو اس کے ساتھ دو ٹپس اور ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا اور آخر میں جو دو ٹپس ہیں اس میں پہلا ہے رشتوں کو مت توڑیے رشتوں کو کوشش کیجئے کہ کبھی نہ ٹھوٹے ہمیشہ اچھے سنبنت بنائے رکھیں اور رشتوں کی قدر کریں ادھکتر نزدیکی رشتوں میں کوئی آپ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا کہ آپ خوش رہے اور ترقی کریں یدی آپ کسی سے دور جا رہے ہو تب بھی رشتوں کو نہ توڑی ادھارن کے طور پر یدی آپ نوکری چھوڑ رہے ہیں تو بھی اپنے باوز سے لڑائی نہ کریں کرایے کا مکان بدل رہے ہو پھر بھی پرانے مکان مالک سے رشتہ نہ توڑی بشرتے وہ بھی اس رشتے کی قدر کرتے ہو اور آخر میں دوستو آج جو میں آپ سے ٹپس شیئر کرنے جا رہا ہوں اپنا دھیان اپنے وردمان پر رکھے آپ اپنا دھیان اپنے وردمان پر رکھے اس بات کو آپ کو سمجھنا بنے گا آپ اس سمیں اس پل کیا کر رہے ہیں یہ معنی رکھتا ہے اس لیے اپنے بھوت کال سے سیکھیں تاکہ آپ اپنے وردمان میں اپنے بھوشی کے لیے اچھا کریں ہمارے من میں بھوشی کال کی یادے اور بھوشی کال کی یوجنائیں آتی رہتی ہیں اس لیے انہیں اپنے دل و دماغ پر حاوی نہ ہونے دے دھیان لگانے سے آپ اپنے من کو شانت کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی جو ڈائری کی باتیں ہیں وہ آپ کو کیسا لگا یہ بات آپ مجھے جرور بتائیے گا اور سکین کا ریڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی سکین کا ریڈیو ہی میں رجی سکین کا ریڈیو اور آپ کو سکین کا ریڈیو ہی میں شیوالی پاتک اور آپ کو سکین کا ریڈیو